اچھا جو بیور تو یہ ہماری اس ٹیسٹ سیریز کے چوتھا پارٹ ہے نہیں پارٹ فور ہے یہ اس ٹیسٹ سیریز کی ویڈیو کا جس کا ٹائٹل ہے انٹی ایس گیٹ سبجیکٹ الیکٹریکل اینڈ ایکٹرانکس انجننگ تیسٹ پرپریشن فار جاب لینڈ ایڈمیشنز یہ جو ویڈیو ہے یہ میں اس نتین نظر سے بنا رہا ہوں کہ یہ نہ صرف الیکٹریکل ایکٹرانکس انجنیرز کے لیے بلکہ جو لوگ ڈپلومہ کرتے ہیں ڈپلومہ آف ایسسیٹ انجننگ تین سال کا مصلف گورنمنٹ اور پرائیویٹ کالیجز سے ان کے لیے بھی یوزفل ہوگی اس کے علاوہ جو لوگ ڈپلومہ کرتے ہیں لیکٹریکل میں ایکٹرانکس میں ان کے لیے بھی یہ مفیق ثابت ہوگی تو آئیے ہم اس کو شروع کرتے ہیں جو لاسٹر جو ویڈیو چیز میں کوششن نمبر تھرٹین تک ہم پہنچے تھے تو کوششن نمبر پورٹین ہے اگر تمام سپلائیز کو یا جتنے بھی بولٹیجز ہیں ان کو اگر سیم گراؤنڈ کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا ہے تو اس میں انہیں کسی بھی انسان کو یا جو الیکٹریشن ہے یا انجینئر ہے جو اس پر کام کر رہا ہے اس کو الیکٹرک شاہ کی کیا گیا ہوگی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انسانی جسم میں بھی انتہائی کم ویلیو کی رزیسٹنس موجود ہوتی ہے جو کرنٹ ہے وہ ممیشہ زیرو رزیسٹنس والے پاتھ کو فلو کرتا ہے جہاں پر یعنی اس کو منیموم رزیسٹنس ملتی ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسل ہوگا وہ زیرو ہوگا کیونکہ جب تمام پاتھ کو گراؤنڈ کر دیا جائے گا تو پھر اس میں بوبیلٹی آف شاک جو ہے وہ زیرو ہو جاتی ہے اس کے بعد قویشن مر 15 ہے cmr is equal to اب یہ جس قویشن ہی تنہی ہے اب یہ ایک ٹاپک ہے اب لوگوں کو پتہ ہی ہوگا جس کو کہتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا جس کو کہتے ہیں آپریشنل ایمپلی فائر جس کو آپ ایمی مسائطہ پر کہا جاتا ہے تو یہ اس کی ایک ٹرم ہے جس کو کہتے ہیں common mode rejection ratio یہ بیسیکلی ریشو ہوتی ہے differential voltage gain کی اور common mode voltage gain کی اس کے آنسر میں جو a ہے یہ voltage gain کو represent کر رہا ہے اور d differential ہے اور c جو ہے وہ common mode ہے تو اس کی اسپلینیشن ہم نیکس سلائیڈ میں دیکھتے ہیں کہ cmr stands for common mode rejection ratio where a d is differential voltage gain and a c is common mode voltage gain اس ایک ٹاپک سے لیٹیڈ آپ کو پہلے operation amplifier کا introduction ہونا چاہیئے کہ بیسیکلی operation amplifier جو ہے یہ two اس کے input terminals ہوتے ہیں اور ایک output terminal ہوتا ہے اس کے علاوہ pressure amplifier کو نادمالی یوز کیا جاتا ہے integrator کے طور پر differentiator کے طور پر اور سمر کے طور پر بھی یوز کیا جاتا ہے اس کا amplification purpose کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے اور کو آئیف بفر بھی یوز کیا جاتا ہے تو ڈیفرینشل voltage gain سے مناد یہ ہے کہ اگر ہم operation amplifier کو ایسی configuration میں لگائیں کہ اس کے جو دو input voltage اس کو apply کیا جاتا ہے ان کے دمیان difference available ہو اور common mode سے مناد یہ ہے کہ ان کی دونوں جو input voltage ہیں ان کے درمیان کوئی difference نہ ہو normally جو noise بارہ ہوتا ہے اس کو common mode کی considerment کیا جاتا ہے یا جو electromagnetic interference ہوتی ہے اس کو ہم common mode signal کے طور پر یوز کرتے ہیں تو مقصار یہ کہ جو common mode reaction ratio ہے یہ ریشو ہوتی ہے differential voltage gain کی to common mode voltage gain کی اور question number 16 ہے یہ بھی operation amplifier سے ہی related ہے کہ cmmr should be dash for better op-em operation یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ common mode reaction ratio جو ہے وہ high ہونی چاہیے یا low ہونی چاہیے یعنی مسلیف options available ہوتے ہیں اس کے چار options تو ہوتے ہیں MCQs میں تو اس کا جو best answer ہے وہ high ہونی چاہیے کہ operation amplifier کو better perform کرنے کے لیے یعنی اس کا اچھا operation کے لیے اس کی جو cmmr ہے وہ high ہونی چاہیے تو جب cmmr high ہوگی تو وہ جو noise ہوگا یا unwanted signal ہوگا اس کو easily reject کر سکے گا اور اس کے بعد یہ شیڈول میں نے چیک کیا ہے NTS کی site پہ تو یہ انہوں نے update کیا ہے تو اس میں دیکھیں جو last test conduct ہوا ہے وہ 16 February ہوگا ہے اس کے بعد کوئی test conduct نہیں ہوا تو ابھی اس سال کا دیکھیں اب نیک شیڈولوں کا بنوز کرتے ہیں اور فائنللی ویورٹ ڈھینکس وار چینل سبسکرپشن لائکس ڈ کمنٹس اور اگر کسی کو کچھ ہی نہیں سمجھائی تو وہ کمنٹس کار کے اس پی مجھے ڈیٹیل پلچ سکتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی